میں امیدیان سے یہاں پیانا پڑھا تھا کہ ہم پہنچ چکے ہیں قبرستان اللہ پاک ان سب کی بخشش فرمائے اللہ پاک ان قبر کی عذاب سے بچائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب بالکل خیر خرید سے ہوں گے جی آج جو ہے وہ ہم موجود ہیں گھر پہ اپنے گھر پہ نہیں ہے آج ہے وہ ہم موجود ہیں پھوپو جان کی گھر اپنے شہر میں ہی صبح سے ہم تقریباً آئے ہوئے ہیں پھوپو جان کی خیر مطلب کے اپنے سسرال آئے ہوئے جی کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا عشو ہو گیا تھا میری جو پھوپو جان ہیں ان کی تھوڑا طبیعت خراب ہو گئی تھی مطلب زیادہ نہیں تھوڑا سا طبیعت خراب ہو گئی تھی مطلب رات کو کچھ الٹا سیدھا کھا لیا تھا نا اور جس کی وجہ سے ان کو تھوڑا بہت عزمی ہو گئی بدحضمی جب ہوئی تو رات کو تقریباً میری خیال میں تین بجے ان کو ایمیجنسی میں لے گئے وہاں پہ انجیکشن وغیرہ لگئے ڈاکٹر نے چیک اپ کیا میڈ سندیر رات کو گھر آ گئے تو اب جیسے ہم نے صبح سنا تو بیگم صاحب نے بھئی کہا چلیں جی میری امی جان کی طبیعت خراب ہے وہیں چلتے ہیں اور بیگم صاحب کے ساتھ ساتھ داد جان بھی میرے ساتھ ساتھ آئی تھی یہ رہی جی داد جان اور داد جان اپنی بیٹی کے لیے جو ہے وہ کوئی سمان وغیرہ بھی لائی تھی وہ بھی اپنے کو دکھا دیتا ہوں کیا ہے جی ایک تو اس میں میرے خیال میں عام ہے ایک تو اس میں عام ہے جی اپنی بیٹی کے لیے عام لے کر رہی تھی اور دوسرا اپنی بیٹی کے لیے انڈے لے کر رہی تھی انڈے اس میں اس لیے ڈالے ہوئے کیونکہ بھئی ٹوٹ نہ جائیں یہ میرے خیال میں غاس ہیں شاید کوئی گھاس کے بیج میں اندر رکھے ہوئے تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائیں اسلام علیکم اللہ علیکم کیا رہا ہے داری ٹھیک ہے ہاں 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 دادے جان اپنی بیٹی کے لئے بھئی بہت سارا سمال لے کر آئی ہیں اور اپنی بیٹی کی خیریت ملوم کرنے کے لئے آئی ہے ویسے بھی تقریباً دادے جان کو یہاں پہ کتنا عرصے پہلے تھے آئے ہوئے ٹائم درس رہا تھی چار پانچ مہینے تھی چار پانچ مہینے ہو چکے ہیں دادے جان اپنی بیٹی کو ملنے نہیں آئی تھی تو اس لئے بس دادے جان بھی کوئی بہانہ ڈونٹ رہی تھی لیکن بس جب اپو جان کی طبیعہ تھوڑی سے خراب ہوئی تو دادے جان بھاگی چلی آئی اور میری بیگم صاحبہ ہی نہیں رہی انہوں نے بھی کہا کہ بھئی چلتے ہیں میری امیق طبیعہ خرابہ بوجھ ہے ان سے ملک کی آتی ہیں اور اب جب وہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ بھو جان ہماری بیلکو ٹھیک ہے سارا دن ہم نے یہی پہ گزارا لیکن ہم یہاں پہ رہیں کہ نہیں ہم تو واپس جا رہے ہیں دادے جان سے پوچھتی ہے دادے جان جا رہے ہیں کہ نہیں ایسا گھر میں نے پہنچ سا جول سو بلنال یا ٹکسو اچھا آپ ایک دو دن رہیں گے یہیں پہ دادے جان تو یہیں پہ رہیں گی جب تک بھو جان کی طبیعت بلکو ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک دادے جان یہیں پہ ہیں اور ویسے بھی پانچے مینے ہو گئے ہیں دادے جان یہاں پر نہیں آئی تھی چلو بیٹی کو میرے میرا لیں گی ٹھیک ہے دادے جان تو یہیں پہ رہ رہی ہیں جی تین چار دن اور ہم جب وہ گھر چل رہے ہیں شام کا بھی ٹائم ہے یہ ہمارے بھائی کھڑی ہوئی ہے بیگم صاحب بھی ریڈی ہو رہے ہیں بھائی جب وہ ریڈی ہو جاتے ہیں دوست کے بعد چلتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی ٹائم ہے ویسے چھ بج کر پینت آلیس منٹ مطلب ٹائم کافی ہو جگا ہے لیکن یہ ہے کہ اندھیرہ ہونے سے پہلے ہم انشاءاللہ گھر پہنچ جائیں گے چلو ٹھیک ہے والا دوسرے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ سب پہنچ جلدی والا فون کر دیس ہوں چلو ٹھیک ہے صبح جی امرجنسی میں گھر سے نکلنا پڑا تھا مطلب ہمیں امرجنسی یہاں پیانا پڑا تھا آپ کو بتا ہے ہم تین چار دن پہلے ہی ہم ٹرپ پہ گئے تھے نا تو گھومنے چھومنے گیا تھے پھوپو جان ہمارے ساتھ ہیں تو ہم یہیں پہ رہے کے ایک دن گیا تھے اتنا جلدی پھر ہمیں تین چار دن بعد اس لئے واپس آنا پڑا کیونکہ پھوپو جان کے طبیعت کا مسئلہ بن گیا تھا دادے جان یہاں پہ کچھ سامان وغیرہ چھوڑکار یہ میری بائک پہ وہ سامان جا وہ میں نے گھر لے کے جانا ہے انشاءاللہ اور یہاں پر جی میرے دو بھانجے ہیں محمد امور محمد امور ہیں اور یہ رہا محمد موسا مطلب یہ بھی میرا بھانجا ہے مطلب میری سالی کا بیٹا ہے ٹھیک ہو اب ٹھیک ہو کیا کلے ہو دودو پی لیو آپ بھی دودو پی لیو بابا کام پہ گئے آپ کے بابا کام پہ گئے دودو گئے دودو جلے گئے ہیں چلا آپ دود پیو ٹھیک ہے دونو ٹھیک ہے بے بے کلو بے 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 ابھی جی میں پہنچ چکا ہوں انفیکٹ ہم پہنچ چکے ہیں قبرستان کیونکہ جی جو میرے بیگم کے ابو جان ہیں مطلب کہ میرے سسر وہ تقریباً سات سے آٹھ سال ہو گیا ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے دوہزار سولہ میں غالباً ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ نوجوان تھے مطلب ان کی عمر ہوگی کوئی چالی سے پیالیس پینتالیس سال اور اللہ پاک سے ہی دعای کے اللہ پاک ان کو جنت میں آلہ مقام دیں جنت پی فردوس میں آلہ مقام دیں آمین آمین تو ابھی یہی پیائے تھے بیگم سہبہ نے کہا کہ مجھے اپنے ابو سے ملنا ہے تو مجھے قبرستان لے چلیں تو بھئی ہم نے کہا چلیں ہم گھر جا رہے تھے واپسی پیسے ہم قبرستان ہوتے ہوئے گئے اور دیکھیں جی ہزاروں لوگ یہاں پہ دفن ہیں جو کہ کسی زمانے میں وہ بھی اسی دنیا میں رہتے تھے مطلب قبرستان میں جب ہم آئے نا تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہے مطلب سب نے یہاں سے چلے جانا ہے یہاں پہ جو بندہ بھی ہے وہ عارضی ہے ایک نیک دن جانا ہے قبرستان میں آکے یہ احساس ہوتا ہے تھوڑی عبرت ملتی ہے امید ہے اللہ پاک سب کو ہدایت دے اچھے کام کرنے کی قبر بے فاتحہ نہیں پڑھ لینے اس کے بعد ملتی ہے اچھا جی یہ قبر جو ہے وہ میرے سسر کی ہے اور ساتھ ہی میں قبر جو ہے وہ ان کے والدہ سہبہ کی ہے مطلب دونوں دونوں ماں بیٹا بلکل ساتھ میں سو رہے ہیں دعا ہے اللہ پاک سب کو اس قبرستان میں جو بھی اس دنیا فانے سے چلے گئے ہوئے اللہ پاک اور سب کی بخشش فرمائے اللہ پاک سب کو ان قبر کی عذاب سے بچائے آمین سمع آمین چلنے جی خیر ٹائم کافی ہو چکا ہے تو گھر چلتے ہیں شام ہو گئی ہے انفیکٹ تھوڑے دیر تک تھوڑے دیر تک اندھیرہ چھا جائے گا اچھا بھئی ابھی ہم پہنچے ہیں راستے میں ٹھیک ہے اور چونکہ بیگام صاحب کا موڈ تھوڑا ایموشنل سا ہوا ہوا ہے پہلے ان کے امی جان کے طبیر خراب تھے بعد میں وہ اپنے ابو جان سے مل کے آئے قبرستان میں تو ان کا موڈ تھوڑا ایموشنل ایموشنل سا تھا تو میں نے کہا چلنج جی اب ان کا موڈ جاؤا تھوڑا نارمل کرنے کے لیے کچھ کر لیتی ہیں تو ہم راستے میں یہاں پہ رکے تھے جہاں سے مظفرگر کنال مطلب جو بڑی نیرہ مظفرگر کنال وہ نکلٹر یہاں سے دیکھ رہے ہیں مطلب اتنا سارا یہاں پہ فانی ہے اور یہاں پہ پرتون محول ہے ٹھیک ہے لوگ وزٹنگ کے لیے یہاں پہ آتے بھی ہیں وہ دیں جب ہی بھی کچھ لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس سائیڈ پہ گاڑی کھڑے ہوئی ہے تو یہ سارا یہاں پہ وزٹر کے لیے آئے ہوئے ہیں میں نے سوچا چلو بھائی بھائی بیگم کو یہاں پہ گھما شما لیتا ہوں تھوڑا ٹھیک ہے موڈ فریشن کا ہو جائے گا گھر جانے سے پہلے ہی اور نارمل سفیل کریں گی ایک نارمل سفیل کریں گی کل پانی جہاں وہ بلکل فول ہیں بھائی نہروں میں ٹھیک ہے میں نے خبروں میں یہ بھی سنا ہے کہ بہت سلاب کا خطرہ بھی ہے کیونکہ اس بار بارشیں زیادہ آئی ہوئی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پہاڑوں پہ کافی سارے برف جمع ہوئی ہے سردیوں کی تو اب جب بارش آتی ہیں تو وہی پگل رہی ہے ٹھیک ہے پانی زیادہ ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے تو کہہ رہے تھے کہ سلاب کا بھی تھوڑا بہت اندیشہ ہے یہاں پر بھی پانی بلکل فول ہے جیسے اس دن گئے تھے ہم توسا بیراج پہ تین چار دن پہلے ہم گئے تھے توسا بیراج پہ تو وہاں پر بھی بھئی آپ نے پانی کی سیچویشن دیکھی تھی بہت زیادہ پانی تھا وہاں پہ جی اور یہاں پر بھی بھئی ایسی ہے پانی بھی مطلب بیسے نہ کہا ہے وہ پانی جائے وہ بلکل فول ہے آپ لوگ کو شور بھی آ رہا ہوگا شور آ رہا ہے نہیں آ رہا نا آ رہا ہوگا ترحال تو یہ بریج ہے جی یہ سلا کے یہ بریج ہے یہیں سے گزر کے ہم نے آگے جانا ہے ہمارا گھر بیسکلی اس سیڈی پہ ہے تو ہم روڈ لے کے اس طرح سجائیں کہ ٹھیک ہے ہاں جی بے گم سبے چلیں موڈ فریش تھوڑا ہو گیا کی نہیں بھائی ایموشنل ایموشنل سا چلنے جی چلتے ہیں جی ایسا نہ ہو کہ بعد میں اندھیرہ چھا جائے اور زیادہ مشکل ہو چلنے جی گھر پہنچ چکے ہیں بھائی لائٹس بھی آف ہیں پنکھا جلا دیتے ہیں بھائی شاہ بندہ چاہے پوری دنیا گھوم لے لیکن جو گھر میں اپنے گھر میں سکون ہے وہ آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتا یقین کریں اپنے گھر کا جو سکون ہے وہ ایسا سمجھے بندہ جتنا تھکا ہوا ہوتا ہے نا جب بھی اپنے گھر آتا ہے اپنے اس طرح پر لیڑتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی اس کے سارے اتقاوات جتا جاتا ہے تو خیر گھر پہنچ چکے ہیں جی ابھی ٹائم میرے خیر میں بھائی کتنے ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا کوئی بھائی صاحب لو جی میرا موبائل بند ہے پاور آف ہو گیا بینٹری بیٹر کو نہیں تھی جب میں وہاں سے نکلا میرے بینٹری تھی کوئی تین پرسنٹ ٹھیک ہے تو سیل باند ہو گیا ابھی موبائل لگا دیتے ہیں اسے چارجنگ بھی کیونکہ چارجنگ موبائل میں چارجنگ ہونا لازمی ہے چلو بھی ہو رہے ہو رہے جب تک موبائل جی وہ چارجنگ بھی ہوتا ہے میں تھوڑا فریش ہو لوں جی تھوڑا موہ دولوں ٹھیک ہے کھانا 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 ہے فٹا فٹ تھی کیux ہے وہاں پہ تو دوپہر کوئی کھانا کھایا تھا اور ابھی گھر آکے پھر کھانا کھا رہے ہم رات کا تو خیر ہم کھانا کھا لیں اور آج کی ویڈیو کو ہم یہی پہنٹ کرتی ہیں امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئی ہے تو بھئی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں شکریہ آج ایک چھوٹے سی ویڈیو ہے کیونکہ بھئی آپ کو پتا ہے ملتے آپ لوگوں سے کل ایک تازہ اور فریش ویڈیو میں تب تکل اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ